بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ کے فضل کرم ورحم کے ساتھ ہم اپنی آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں میں خوکوی تلیزہ لاب یور فیملی آپ کے لئے لائیں ہوں آج چنے کی چکی گوڑ کے ساتھ تو چلیں چلتے ہیں ریسپی کی طرف لیکن اس سے پہلے جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس دیں تو چلیں چلیں چلتے ہیں ہم اپنی ریسپی کی طرف مرحمن الرحیم یہ ہم نے چینل کو سوٹے کر لیں گے یہ پہلے سے ہی بھونے ہوئے چینل ہے تو تھوڑے یہ پڑے پڑے جو ہے وہ نورم ہو جاتے ہیں ہم اس کو جو ہے دو سے تیہ منت کے لئے سوٹے کریں گے تاکہ اس کا جو ہے وہ پیسٹ یہ دیکھیں چینل ہمارے جو ہمیں سوٹے ہو چکے ہیں تو ہم بنا رہے ہیں چینل اور گھڑ کی چیہیں ہم نے جو ہے ایک بڑی ڈلی جو ہے وہ گھڑ کی لیے اور اس کو بڑی پیس دیا اور اب ہم اس کو سوٹے کر رہے ہیں دیکھیں یہ جلدلی سے وہ ہو رہی ہے تو اس کو ہم نے اچھی طرح سے پکلا لینا ہے گھڑ ہمارا جو ہے وہ اچھی طرح سے جو پیگل چکا ہے لیکن ابھی ہم اس کو مزید دو تین منٹ پکائیں گے تاکہ اچھی طرح سے کرسپی ٹائپ ہو جائے اب ہم اس میں جو ہے وہ ایک چمنچ گھی کر لیں گے تاکہ جو گھڑ ہے وہ چپکے نہ کسی چیز کے ساتھ اور اس میں ٹھیکنس آ جائے اور اب یہ تقریباً آدھا چمنچ جو ہے چھوٹا چمنچ جو آدھا ہوتا ہے وہ میں اس میں بیکنگ پوڈر ڈالوں گی تاکہ اس کا جو ہے وہ ٹھیکنس مزید پل سکے پوڈر ڈالنے کے بعد دیکھیں اس کا کچھ شیف پنگی ہے اب ہم اس کو ٹھولا چیک کرتے ہیں کہ پانی میں اس کا ایک باک ٹال کے دیکھتے ہیں اگر تو یہ اس کے اندر جام جائے تو سمجھیں گے ہماری جو چکی کے لیے گھڑ کی لچک سید وہ تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں ہمارا جو ہے یہ گھڑ جو ہے وہ بلکل ریڈ ہو چکا ہے چکی کے لیے کیونکہ یہ پھیلا نہیں ہے اب ہم اس میں سوٹے کی ہوئے چنیں ملات لیں گے یہ جو ہے ہماری جو ہے جو ہے ہماری جو گھڑ کی کچک تھی وہ تیار ہو گئی ہے اب اس میں جو ہے ہمیں سوٹے کی ہوئے چنیں ڈالوں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں کیونکہ یہ گرم گرم ہی ہوگا تو وہ ہی بیلنس ہوگا جو ہے ہماری جو ہے اپنی جگہ پر یہ ڈرائ ہو جائے گا کہ ہماری جو چکی ہے اس کی صحیح سے شیپ نہیں آسکے گی آپ اس کو جتنا پھلانا چاہیں اتنا پھلانے کیونکہ یہ گرم گرم ہے تو اتنی چلی جو ہے یہ پھیل جائے گا یہ جو چکی ہے بلکل سیٹ ہو چکی ہے میں نے اس کو شیر دے لیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو ٹکڑوں کی شکل میں کٹیں یا ایسا ہی رہنے دیں تو ہم اس میں گرم گرم جو ہے وہ کٹ لگا دیں گے تاکہ ہم اس کی ٹکڑیاں منا سکیں بات میں جو ہے وہ لائنے لگا چکی ہوں تو اس کو ہم 10 سے 15 منٹ تک تھنڈا ہونے کیلئے رکھیں گے تاکہ پھر ہم اس کو جو ہے وہ اللہ من رحم الحمدللہ الحمدللہ ہماری جو چکی ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اور اب ہم یہ دیکھیں اس کی ٹکڑیاں جو ہیں وہ الگ الگ ہو رہی ہیں اب ہم اس کو جو ہے وہ بلکل تیار ہو چکی ہے چینے کی چکی تو آپ جو ہے اس کو آپ کسی ڈبے میں رکھ لیں تو کافی دیر تک ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں اور میں اب آپ کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں بہت کرسپی اور کرنچی یہ بنی ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پلیز میرے چینل کو سبکرائب کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمیرس بھی دیجئے گا سب اپنی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ مجتمل کمیرس بید کمیرس بید مجتمل کمیرس بید